اسلام علیکم آج ہم انشاءاللہ گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں سیکھیں گے گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے اسے ہم کیسے اپنے انکم سٹریم بنا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا سکوپ ہے یہ کتنی بڑی سکیل ہے یہ کتنا بڑا ایک انکم کا ذریعہ بن سکتا ہے اس پہ ہمیں کتنی کمانڈ ہونی چاہیے یہ سارا کورس ہم انشاءاللہ آفظہ آفظہ جاری کر رہے ہیں ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے یہ ایک ویجول ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے یہ ایک پرڈکٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے بشما پرڈکٹ آپ کے کمرے میں آپ کے اردگرد پھیلے ہوئے ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق آپ اسے استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ لوجک ہے جسے ہم ایک آئیڈیا کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن ہوتا ہے کوئی بھی ویجول ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بول رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ communicate کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے وہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے جو زیادہ اچھا communicate کرے گا وہ اچھا designer بن سکتا ہے جو چیز اچھی لگ رہی ہے یہ ظاہری بات ہے ہم اسے ہی پسند کرتے ہیں ہم اسے ہی پرچیز کرتے ہیں جو چیز اچھی نہ لگے اسے ہم ignore کر دیتے ہیں ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اسی طرح designing کی فیلڈ میں بھی ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا سمجھا سکتے ہیں کیا سکھا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی فیلڈ ہے اور اس میں کتنا scope ہے کوئی بھی craft لے لیں کوئی بھی technique لے لیں اس کا اگر social group میں social impact نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کو inspire نہیں کر سکے گی لوگو لوگو designing لے لیں یا product designing لے لیں یہ ایک idea سے start ہوتا ہے یہ اگر آپ کوئی بھی idea ہے اگر اس میں logic نہیں ہوگی لوگوں کا focus مبزول نہیں کروا سکے گی لوگوں کو communicate نہیں کروا سکے گی تو لوگ اسے purchase نہیں کریں گے لوگ اسے inspire نہیں ہوں گے اسی لیے جو بھی کام ہے اس میں objective ہوگا اس میں logic ہوگی تو وہ اچھے سے دوسروں کو communicate کر سکے گا اسے اچھے سے سکھا سکے گا اسے ہم سیکھ سکیں گے وہ ایک income stream کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے ہم انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے ایک comment میں اپنی رائی کا لازمی اظہار کیجئے گا کہ آپ کونسا design بنانا چاہتے ہیں اور کونسا design آپ کے لیے مفید ہے اور آپ کسے پسند کرتے ہیں یہ لازمی آپ comment میں لکھئے شکریہ